ہیون فیلڈ ریفرنس کے اس میں سزا معطل نواز شریف مریم اور صفدر کی اڈیالہ جل سے رہائی تینوں شہباز شریف کے ہمراہ خصوصی تیارے پر لاہور پہنچے ائرپورٹ پر کارکنان کی جانب سے والیہانہ استقبال پھولوں کی پتنیاں نچھاور حمزہ شہباز خود گاڑی ڈرائیو کر کے نواز شریف کو جاتی عمرہ لے کر گئے نواز شریف گھر پہنچ کر والدہ سے ملے دعائیں لیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر ریگی کیمپ میں خوشیاں کارکنان کا شہر بھر میں جسن پارٹی کے مرکزی سیکریٹیریٹ مارڈل ٹاؤن میں متوالے خوش نصیر آباد دفتر میں مٹھائیاں تقسیم سابق صوبائی وزیر بلال یاسین کی داتا دربار عمر شکرانے کے نوافذ آدھا کیے آج ثابت ہو گیا احتساب عدالت کا فیصلہ کمزور تھا ڈٹ کر قانونی جنگ لڑیں گے اور سرخ روح ہوں گے حمزہ شہباز شریف عدالتوں کا احترام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے فیصلے سے سچ کی جیت ہوئی شہباز شریف کا ٹوئیٹ عدالت نے پاکستانی عوام کی نمائندگی کی لیگی قیادت کا بھرپور استقبال کریں گے شاشتہ پرویز ملک کی گفتگو پرویز ملک بولے عدالتوں کا احترام کرتے ہیں خاجہ عمران نظیر کہتے ہیں سب تیار ہو جائیں شیر میدان میں آ رہا ہے حق اور سچ زیادہ دیر چھپایا نہیں جا سکتا شریف خاندان کے کردار سے متعلق قوم کو کوئی ابحام نہیں رہا اربو روپے کہاں سے آئے نباز شریف ابھی بھی ثابت نہیں کر سکے عدالتیں آزاد ہیں پہلے فیصلوں کی طرح ہم آج کے فیصلے کا بھی احترام کرتے ہیں نباز شریف کی رہائی پر ویپا کی وزیر اطالعات کا رد عمل چیرمن نیپ کی زیر صدارت اجلا سہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا فیصلہ پنجاب کی ریچسٹ پر سینٹ الیکشن پی ٹی آئی کے نامزد امید بار ڈاکٹر شہزاد وسیل کی گورنر پنجاب سے ملاقات سینٹ اندخابات کی تیاریوں کے حوالے سے مشاورت سپیکر پنجاب اسمبلی وزیر اعلیٰ پنجاب اور سینئر صوبائی وزیر سے بھی الگ الگ ملاقاتیں مزدار حکومت کا شہباز شریف حکومت کے منصوبوں کے آرڈٹ کا فیصلہ بلدیاتی اداروں کے نئے منصوبوں کے لیے فنڈز کے اجرا پر پابندی آئید وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں کابینہ مکمل ہو چکی سب وزراء کو ذمہ داریاں تفویز کی جا چکی سیف سٹی آثورٹی کا دائرہ ایک آر بھی ہر ڈوین تک پھیلائیں گے میکمائی انٹی کرپشن کو اپنی کارکردگی بہتر بنانا ہوگی 56 کمپنیز اسٹینڈل میں نت نئے انکشافات کا سلسلہ جاری پنجاب حکومت کی تین کمپنیاں 550 عرب کی نادہ ہندہ نکلی پنجاب کمپنیز مسائل کا امبار ہیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے 87 عرب کی مشینری موجود رکھنے کے لیے جگہ ہی دستیاب نہیں سبائی وزیر قانون راجہ بشارت کا انکشاف شارٹ اور لانگ ٹرم پلاننگ کر رہے ہیں عوامی توقعات پر پورا اتریں گے سرکاری محکموں کی ورکنگ کو کمپیوٹر آئیزڈ اور آن لائن کیا جائے گا حکومت عوامی بافات کے منصوبوں کے لیے دن رات کام کرے گی سینئر سبائی وزیر عبدالعیم خان کا مختلح محکموں کے اجلاف سے خطاب سب سے بڑے ارازی اسکینڈل کے ملزم گرفتار نہ ہو سکے ہائی کوٹ نے سی سی پیو لاہور کو تمام ملزمان کو گرفتار کرنے کا حکوم دیا تھا حکومت سوئی ہے کچھ کام نہیں ہو رہا پانی کی قلت بڑھتی جا رہی ہے لیکن حکومت کے کان پر جون تک نہیں رہی رہی جسٹریس علی اکبر قریشی کے صاف پانی کو محفوظ کرنے سے مطالق کیس میں ریمارکس دنیا نیوز کی صاف پانی کو محفوظ کرنے سے مطالق ریپورٹ کی تعریف عدالت کا نہر سے ملہقہ پارکوں کو نہری پانی دینے کا حکم پی کے الائی کے سربراہ ڈاکٹر سعید اختر بورڈ سمیت معطل سپریم کورٹ نے ڈاکٹر سعید اختر کو عدالتی اجازت کے بغیر بیرون ملک جانے شروع دیا جسٹس ریٹائیڈ اقبال حمید الرحمن کی سربراہی میں نئی ایڈ ہاک مینجمنٹ کمیٹی تشکیل کمیٹی کو فوری چارج سنبھالنے کی ہدایت نئی کمیٹی ہسپتال اور ملہقہ عمارتوں کی تعمیر کا عمل فوری مکمل کرائے عدالت کا تحریری فیصلہ جاری ہائی کورٹ کا غیر قانونی چنگچی رکشہ تیار کرنے والی فیکٹریوں کو بند کرنے کا حکم عدالت نے بغیر فٹنس سرٹیفیکیٹ کے گاڑیوں اور چنگچی رکشوں کو سڑکوں پر لانے سے روک دیا گیا چالیس ہزار چنگچی رکشوں کا چالان کیا چیپ اگزیکٹیو ٹرانسپورٹ کا بیان کیا غیر قانونی رکشوں کے صرف چالان کرنا کافی ہے ہائی کورٹ کے ریمارس غیر قانونی رکشوں کو بند کر کے ستائی ستمبر کو ریپورٹ کر پیش کرنے کا بھی حکم آپ نے سرکاری گھروں کی بندر بانٹ لگائی ہوئی ہے کیا ہائی کورٹ کے ملازم یتیم ہیں جسٹس علی اکبر قریشی کے ہائی کورٹ کے ملازمین کو سرکاری رہیشگاہیں نہ دینے کے کیس میں اڈیسنل سیکریٹری پر برہم دس روز میں سرکاری رہیشگاہیں آلوٹ کرنے سے متعلق سمری قبینا کو بھیجوانے کا حکم دس روز میں سمری نہ بھیجوائی تو سرکاری گھروں کی آلوٹمنٹ سے متعلق پالیسی معاطل کر دیں گے عدالت کے ریمارس تیس ستمبر تک مال روڈ سے پی ٹی سی ال تاروں کے گچھے ختم کیے جائیں ہائی کورٹ کا حکم جی ایم پی ٹی سی ال عدالتی حکم پر پیش عدالت سے غیر مشروع مافی بھی مانگ لی آئندہ طلبی پر پیش ہونے کی یقین دہانی عدالتی حکم عدولی برداشت نہیں کریں گے جسٹس علی اقبر قریشی ہائی کورٹ کا سرکاری ہسپتالوں میں خاجہ سراؤں کے علاج کے لیے الگ کمرہ مختص کرنے کا حکم خاجہ سراؤں بھی اللہ تعالی کی مخلوق ہیں خاجہ سراؤں کسی کے گھر بھی پیدا ہو سکتا ہے ہائی کورٹ کے ریمارکس عدالت نے میکمہ ہیلت سے 26 ستمبر تک تاجابیز مانگ لیں جنہ ہسپتال انتظامی آدالتی احکامات پر فوری عمل کرے ڈینمارک کی پنجاب میں زیابی تیس سے آگاہی اور علاج کے لیے تعاون کی پیشکش سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد سے ڈینمارک کے سفارت خانے میں ٹریٹ کمیشنر مشتاف بٹ کی ملاقات یاسمین راشد کا کہنا ہے زیابی تیس سے بچنے کے لیے عوامی سطح پر آگاہی وقت کی ضرورت ہے گورنر پنجاب چہدری محمد سرور سے چھے یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز کی ملاقات گورنر کو یونیورسٹیوں کے عمور سے متعلق بریفنگ چہدری سرور کی یونیورسٹیوں میں میرٹ یقینی بنانے کی ہدایت لارڈ نظیر سے بھی ملے ملکی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال پنجاب کی ماتحہ تعدیہ میں بڑے پیمانے پر اکھار پچھار دو سو تیرہ ججز کے تبادلوں کے احکامات جاری کر دیے گئے تبدیل ہونے والوں میں گیارہ اجلا کے ڈسٹرک انسیشن ججز بھی شامل چیف جسٹس لاہور ہائی کو جسٹس محمد گیاور علی کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری نو اور دس محرم کے لیے ٹرافک پلان جاری شہدرہ کی جانب سے آنے والی ٹرافک آزادی فلائی آور سے ریلوے سٹیشن جائے گی رنگ روڈ سے جانب سگیاں اور ائرپورٹ جانے والی دونوں اطراف کی ٹرافک کے لیے کھلے رہیں گے پھر اسپور روڈ کی طرف سے آنے والی ٹرافک پی ایم جی چاک کمیشنر آفیس سے کوٹ سٹریٹ آؤٹ فال روڈ سگیاں بند روڈ جا سکے گی ایک سو اکیس افسران سمیت ایک آزار تین سو چوون گارڈنز ڈیوٹی دیں گے محرم الحرم کے جلوسوں اور مجالس کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات سیف سٹی آؤٹورٹی میں قائم کنٹرول روم سے جلوسوں اور مجالس کی ہر پل مانیٹرنگ کے انتظامات جلوس کے راستوں کی فضائی نگرانی بھی ہوگی آج اور کل دبل سواری پر پابندی آئد میٹرو بس سرویس کے روٹ کو محدود کرنے کا بھی فیصلہ آٹھ محرم کی مناسبت سے شہر میں مجالس اذاقہ احتمام ایبٹ روڈ نکلسن روڈ میں مجالس ویلنشیا ٹاؤن میں زیارت شبی علم برامت علامہ امران عباس نے فضائل اور مسائب اہل بیعت بیان کیے امام بارگاہ دربار حسین موری گیٹ سے شبی زلزنہ کا مرکزی جلوس برامت ازاداروں کے لیے نیاز اور سبیل کا بھی احتمام